یونس بھائی آپ سے بھی ہم کچھ جاننا چاہیں گے بستی کے بارے میں کچھ بتائیں گے، مدرسے کے بارے میں کچھ بتائیں گے، اپنی خدمات کے بارے میں کچھ بتائیں گے تاکہ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا کام بتا رہے ہیں، دوسروں کو حسنا ملتا ہے اور کام کرنے کا طریقہ ملتا ہے تو کچھ بتائیں جونس بھائی آپ یہ تلاجہ تعلقہ ہے، یہ تلاجہ تعلقہ کیسیٹی ہے یا مسلمان کے سولہ سو سترہ سو گھر ہے یہاں ہمارے دیڑھ سو دو سو کلومیٹر تک کئی مدرے سا نہیں تھا تو ہم لوگوں نے سوچا کہ بھائی لڑکوں کے تو مدرے سا ہے لیکن لڑکیوں کا بھی مدرے سا ہونا چاہی میرے خود کی لڑکیوں کو بجھے تعلیم دینا تھا تو میں نے سیم لک اور پانولی میں اس کو تعلیم کیا اس کے بعد ہم لوگوں نے سوچا کہ بھائی مدرے سا بناتے ہیں تو مولانا وستانوی صاحب کا سمپرک کیا وہ لوگوں نے بتا کہ آپ کا گاؤں کی زمین خریدو اور انشاءاللہ ہم داتائی کھٹھا کر کے آپ لوگوں کو مدرے سا بنا دیں گے اور آپ ایک ترش بناو تو ہماری پانچ سننی شاہ مدینہ ایجوٹیشن ترش تھا اس میں ہماری چھے مجزید اور نو مکتبی مدرے سے چل رہے ہیں تو ہم لوگوں نے یہ ترش کے نام کی زمین خریدی اور مولانا نے محنت کر کے یہ مدرہ سا بنا دیا اور یہ ہمارے ترش کے نیچے چل رہا ہے اور میں شاہ مدینہ ایجوٹیشن ترش کا پرموٹ ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو بینو دوستو بزرگو عزیزو امید آپ سب خیریت اور حافیت سے ہوں گے آج انیس رمضان مغرب میں افطاری کے بعد ہمارے عزیز القدر جناب مولوی الطاف زیدہ مجدوہو کا جو بھاؤنگر گجراس سے تعلق رکھتے ہیں مہوا سے تعلق رکھتے ہیں ان کا فون آیا اور میسیج آیا اور انہوں نے ایک بڑی صدمے اور غمگین کر دینے والی خبر ہمیں سنائی اچانک یہ خبر سن کر دل دھک سا رہ گیا اور یہ بتایا کہ بھاؤنگر کے قریب اور مہوا کے قریب ایک بستی ہے تلاجہ اس جگہ کی معروف و مشہور شخصیت جناب یونس بھائی جمال بھائی دساریا وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ان کا انتقال ہو گیا جو جناب کریم باپو جو پہلے تھے ان کے بھائی تھے ان کا آج جو ہے انتقال ہو گیا تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَضَ وَلَهُ مَا أَعْطَوْا وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّا ہم اپنی جانب سے اور ہمارے چینل کی پین کی جانب سے ان کے جتنے متعلقین رشتے دار ہے گھر والے ہیں سب کی خدمت میں تسلی کے کلمات بولتے ہیں تازیتِ مسنونہ پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے آلہ علیئین میں جگہ نصیب فرمائے جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے پسمان دگان گھر والوں کو ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل نصیب فرمائے ہم سب کی خدمت میں تسلی بھرے کلمات پیش کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب گھر والوں کو بے حد صبر نصیب فرمائے ابھی تقریباً ایک مہینہ پہلے اس آگیس کا مہوا کی طرف سفر ہوا تھا اور ان سے بہت پیاری اور خوشگوار ملاقات ہوئی تھی جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے شروع میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بڑے کمالات سے نوازا تھا حدیثِ پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے اذکرو محاسین مہتاکم اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کرو اسی حدیثِ پاک کی روشنی میں ان کے کچھ کمالات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اور اسی کے ذہن میں ہم یہ آیتِ شریفہ بھی پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُتُ فِي الْأَرْضِ کہ جو قوم کی سیوہ کرتا ہے لوگوں کی خدمت کرتا ہے دیکھو یہاں الناس کہا ہے مَا يَنْفَعُ النَّاسِ يَنْفَعُ الْمُسْلِمِنِ نہیں کہا ناس کہا ہے دھرم نہیں دیکھتا ہے بس قوم کی سیوہ کرتا ہے مسلمان ہو غیر ہو اپنا ہو پرایا ہو سب کی مدد کرتا ہے خیر کا کام کرتا ہے اپنی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ زمین میں اس کو جمع دیتے ہیں اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں لوگ اس کو سیلیونٹ کرتے ہیں اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھتے ہیں جب ان کے انتقال کی اس آگیز نے خبر سنی اور وہاں جانے کے بعد ان کے جو کمالات اور ان کی دینی خدمات اور مالی خدمات اور جذبے تعاون سنا تھا فوراں یہ آیت شریفہ اس آگیز کے ذہن میں آئی تھی ان کا اور ان کی برادری کا ان کے گھر والوں کا اور ان کے بھائی جو بڑے کریم باپو تھے ان کی جو خدمات تھی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس علاقے تلاجہ میں ان کو ایک مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت سا کام لیا جس مدرسے میں ہم گئے تھے مدرسہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ وہ لڑکیوں کا مدرسہ انہی کی فکروں سے اللہ تعالیٰ نے بنوایا تھا حضرت مولانا غلام احمد صاحب اسطانوی اللہ تعالیٰ حضرت کے عمر میں برکت نصیب فرمائے حضرت کے مشورے سے اور ان حضرات کے اور خصوصا یونوز بائی کی فکروں سے جو اب اللہ کو پیارے ہو گئے زبان جن کو رحمت اللہ عنہ ہی کہہ رہی ہے ان کی فکروں سے اللہ تعالیٰ نے اس مدرسے کو بنایا جیسا کہ آپ نے ہمارے چینل پر ویڈیو میں دیکھا ہوگا پانس سو کے قریب وہاں لڑکیوں کی تعلیم کی بڑی فکر رہتی تھی انہوں نے اپنی بچیوں کو بھی علم دین میں لگایا علمہ بنایا اور سملک وغیرہ مدرسوں سے ان کی بچیوں نے پڑھا اور تعلیم نسوہ سے ان کو ایک خاص مناسبت تھی کہ لڑکیوں کی تعلیم اچھی ہونی چاہیے دینی تعلیم ہونی چاہیے جو بہت اچھا جذبہ تھا جیسے کہ کہا جاتا ہے مرد پڑھا تو فرد پڑھا عورت پڑھ ہی تو خاندان پڑھا اسی جذبے کے تھا انہوں نے وہ مدرسہ بنایا تھا آج یہاں اس مدرسے میں پانس سو رڑکیاں مہا پڑھ رہی ہیں بہرحال کسی جگہ امام کی ضرورت ہو مالی تعاون کی ضرورت ہو امام کی تنخواہ کی ضرورت ہو مسجد میں بستی میں کوئی دینی خدمت کی ضرورت ہو تو وہاں کے جانکاروں نے متعلقین نے بتایا کہ یونوز بھائی سب سے آگے رہا کرتے تھے اور اپنی مالی خدمات پیش کیا کرتے تھے اور سماج سیوہ سوشل ورک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھا جذبہ نصیب فرمایا تھا قوم کی خدمت کا بہت جذبہ نصیب فرمایا تھا مختلف تنظیموں کے وڑیل اور ٹرسٹی اور بڑے تھے کسی بھی مقام پر وہ پیچھے نہیں ہٹے تھے قوم کی سیوہ اور خدمت میں ہمیشہ وہ پیش پیش اور آگے رہتے تھے اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں دوسروں میں اگر کسی کو حکومتی سطح پر کسی کانڈ بنوانے کی کسی کاغذ بنانے کی اور پیشے سے خود وکیل بھی تھے کوئی ناجائز مقدمے میں پھس جائے اس کو اس کیسے کیسے باہر کرنا ہر قسم کے عوامی مسائل میں خصوصی دلچسپی رکھ کر امت اور انسانیت کو اس مصیبت سے نکالنا اس پریشانی سے نکالنا یہ امت کا قوم کا اور انسانیت کا درد اللہ تعالی نے اس بندے کو نصیب فرمایا آج وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ تعالی ان کی بال بال مغفرت فرمائے اس عاجز کا جب وہاں جانا ہوا بہت اچھی ملاقات منوزبائی سے رہی تھی اور علماء کرام کے درمیان اس عاجز کا مذاکرہ بھی ہوا تھا تو بندے نے ایک بات یہ عرص کی تھی کہ آج ہماری ازانیں اچھی ہونی چاہیے ہماری ازانیں مسلمانوں کے کان کو نہیں بھاتی ہے تو غیروں کے کانوں کو کہاں بھائے گی ازان مکمل دعوت ہے لیکن اگر وہ حسن سوت اچھی آواز والی نہیں ہوگی تو وہ دعوت کیسے بنے گی وہ ہماری ازان کہیں لوگوں کے کان کی تکریف کا کراہت فی سماع کا سبب نہ بن جائے یہ خلاصے کے طور پر کچھ بات اس عاجز نے پیش کی تھی اسی مجلس کے دوران یونوز بھائی نے وہاں تمام علماء سے یہ بات کہی کہ یہ بات بہت اہم ہے اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری بستی کی ازانیں کیسے اچھی ہو جائے تو ہم اسی موقع پر یونوز بھائی کی اس فکر کو لے کر آپ کی خدمت میں یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ دعوتی تام ماہ اپنی بستیوں کی ازانیں اچھی کرو اور ازانیں کیسے اچھی ہوگی ازانیں کیسے اچھی ہوگی تین ہزار روپے کے موزین سے ازان اچھی نہیں ہوگی تنخواہ ہمیں تین ہزار دینی ہے اور موزین ازان مدینہ والی چاہیے یہ نہیں ہو سکے گا پیسہ ہوتل میں ہم دھابے والا دے رہے ہیں اور کھانا تاج ہوتل کا مانگ رہے فائسٹار والا مانگ رہے تو کیسے ملے گا تو امت کو اور قوم کو اپنا پیسہ لگانے اچھی ازانیں تاکہ وہ دعوت تام ماہ بن سکے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جناب یونس صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے اور انہوں نے جتنی دینی خدمات کی ہے ملنی سماجی خدمات کی ہے رب کریم تمام خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کو شایان شان بدلہ نصیب فرمائے اور ان کی اولادوں کو ہم خصوصی پیغام دیں گے کہ اپنے والد گرامی قدر کا جو مشن تھا قوم اور انسانیت کا درد اور ان کی فکر آپ بھی ان کو آگے لے کر چلیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں جمعایا عزت اور مقام عطا فرمایا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی وہ عطا کریں گے والد صاحب کے مشن کو چھوڑنا نہیں ہے ان کو آگے لے کر اور آگے بڑھانے کی فکر اور کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو انسانیت کا درد فکر اور امت کا غم نصیب فرمائے اور یونس صاحب کے درجات خوب بلند فرمائے گھر والوں کو سبر نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین